بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یذلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اللہم سلح علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی آل عبراہیم ان لکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک علی عبراہیم و علی آل عبراہیم ان لکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله و خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الأمور محدساتها و كل محدسة بدعہ و كل بدعہ زلالة و كل زلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والسابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فرودہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات عد اللہ لہم مغفرة و اجراً عظیماً سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین قابل صد احترام سامین اکرام میری معفزات و محترمات ماں و بہنوں اور بیٹیوں جو آیاء کریمہ میں نے آپ کے سامنے دلاوت کی ہے سورہ احضاب بائیسویں سپارے کے پہلے صفحے پر آیت نمبر پینتیس ہے انشاءاللہ اسی آیاء مبارکہ کے تفسیر اور وضاحت کروں گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل احترام دوستو اس آیاء کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ دس صفاتِ آلیہ اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو مرد بھی اور عورتیں بھی اگر دس صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کہہ دے ہیں میں ایسی زندگی دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی ایسی جوانی دوں گا جس پر کبھی بڑا پا نہیں آئے گا ایسی نعمتیں اور ایسی دولت دوں گا جو کبھی تم سے چھنیں گی نہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا اور ایک آیت کا شان نزول یہ بھی ہے کہ کچھ عورتیں رسول پاک کے پاس آئیں اور انہوں نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک مردوں سے تو اکثر مخاطب ہوتا ہے قرآن پاک میں لیکن عورتوں کے بارے میں کبھی اللہ پاک نے مخاطب ہو کر نہیں کہا ابھی عورتیں نکل کے گئیں تھیں کہ آسمانوں سے جبریل یہی آیت لے کے نازل ہو گئے کیا فرمایا اللہ پاک نے ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں میرے محترم بھائیوں مسلم کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مسلم اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکل ڈیل ڈال کر مالک کے ہاتھ میں پکڑائی ہو مالک جہاں چاہے بٹھائے جہاں چاہے چلائے جتنے دن چاہے چلائے مالک کی مرضی کے بغیر اونٹنی حرکت بھی نہ کریں اس فرما بردار اونٹنی کو مسلم کہتے ہیں اور مسلم اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں پکڑائی ہو اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی نہ گزارے اپنی من شاہی زندگی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی کی زندگی لیکن آج افسوس یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی کو اختیار کر رکھا ہے اسلام کو نکار رکھا ہے سیاست سے بھی تجارت سے بھی اپنی خوشیوں سے بھی اپنی غمیوں سے بھی گھر سے بھی اسلام کو نکار رکھا ہے اور کہتے کیا ہے کہ ہم مسلم ہیں میرے بھائیوں نہیں مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنا آپ اللہ کے سامنے بیچ دینا اپنا آپ اللہ کے سامنے بیچ دینا اللہ کی سپرد اپنا آپ کر دینا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کرنا اللہ کی غلامی کو اختیار کرنے کا نام مسلم ہے یا ایسے کہلو رسول پاک نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے اللہ نے قرآن میں بھیان فرمایا قل اِن لَسَلَا تِي وَنُسُقِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قل ان کو کہہ دو اِن لَسَلَا تِي میری نماز وَنُسُقِي اور میری قربانی وَمَحْيَا يَا اور میری زندگی وَمَحْيَا مَا تِي اور میری موت یہ سب کچھ لِللہ کس کے لئے اللہ کے لئے رب العالمين جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس لئے میرے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کا نقشہ یوں کھینچا آپ نے فرمایا لَا يَبْقَى مِنَ الْإِصْلَامِ اِلَّا إِسْمُوا ایک ایسا دور بھی آئے گا ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اسلام سوائے نام کے اور کچھ نہیں ہوگا نام ہے اسلامی نام ہے اسلام کا نام ہے اسلام بالکل نہیں ہے وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ اور قرآن سوائے رسم و رواج کے اور کچھ نہیں ہوگا آئی دیکھ لیں قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا قرآن رسموں کے لئے رکھا ہوا ہے سمجھ کے پڑھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی بڑی ملند ہوں گی بڑی اعلیٰ ہوں گی بڑی نفیس ہوں گی خوبصورت ہوں گی وحیہ خراب من الحدہ لیکن بالکل بے آباد ہوں گی ہدایت وہاں پر نہیں ہوگی اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں مسلمان کس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے اپنے آپ کو سپرد کر دے اس کو مسلم کہتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو اسی لئے مالک نے فرمایا انہا المسلمین والمسلمات فرما بردار مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ ایمان والا کون ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بری وضاحت کے ساتھ ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُو زَادَتْهُمْ ایمَانَوْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دھر جاتے ہیں اور جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توقل اور بھروسہ رکھ دیئیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَو جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَدَكْنَا هُمِيُنْ فِقُول اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس کو میں سے خرج کرتے ہیں جس میں یہ پانچ نشانیاں پائی جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اُلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا میں اللہ کہتا ہوں کہ یہ ہیں جو سچے مومن ہیں میرے بھائیوں نماز پڑھیں نماز میں سکون نہیں آیا قرآن کی تلاوت کی مزہ نہیں آیا لذت نہیں ہے نماز میں لذت نہیں ہے قرآن میں لذت نہیں ہے اللہ کے ذکر میں لذت نہیں ہے تو سمجھ لو اندر ایمان کا نقص ہے نقص ہے نبی پاک نے فرمایا سَلَا سُلْمَنْكُنْ نَفِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِیْمَانَ تین کام جس کے اندر ہوں گے تین باتیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا اس کو نماز کا مزہ آئے گا اس کو قرآن کی دلاوت کا مزہ آئے گا اس کو تراوی میں کھڑے ہو کے قرآن سننے کا مزہ آئے گا اس کو مزہ آئے گا جس میں تین چیزیں پائی جاتیوں سب سے پہلے کہ وہ اپنے دل کو ٹٹو لے اور یہ دیکھے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے اَيَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّا إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُ ساری کائنات سے سب سے زیادہ اس کے دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو نماز کی چاشنی مختلف ہوگی اور یہ کہ بندہ کسی سے بھی محبت کرے تو محبت کا ایک کی وجہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت اور کسی سے بغض کرے اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا اَيَكْرِحَا اَيْيَعُودَ فِي الْكُفْرِكَمَا اَيَكْرِحُو آپ نے فرمایا کفر میں جانا ایسے نہ پسند کرے جیسا کہ آگ میں جانا نہ پسند کرتا ہے جس میں یہ تین چیزیں پائی جاتیوں اللہ کے نبی فرماتے اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی اس کو نماز میں چاشنی ملے گی اس کو قرآن پڑھنے کی لذت آئے گی میرے محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مَلْ ایمانُ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری غنہ تجھے ٹینشن میں ڈالے نہ فرما نہیں کرے غنہ کرے تو تُو ٹینشن میں آ جائے وَسَرَّتْكَا حَسُنَتْكَا اور تیری نیکی تجھے خوشی دے نماز پڑھے دل کو سکون ملے نماز نہ پڑھے تو ٹینشن لگی ہو روزہ رکھے تو دل کو سکون ملے روزہ نہ رکھے تو دل کو ٹینشن لگی ہو قرآن پاک کھولے تو دل کو سکون ملے اور قرآن نہیں کھولا تو ایسے لگے کہ آج میرا کوئی چیز گم ہو گئی ہے میری اللہ کی نا فرما نہیں کرے تو ٹینشن لگے اگر پریشانی لگے اور نیکی کر کے دل کو خوشی ملے فَاَنْتَا مُوْمِنُنُ تو سمجھ لے کہ تُو ایمان والا ہے کچھ بددو آگئے بددو ڈاؤں کے رہنے والے آکے رسول پاک سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ نے فرمایا نہیں میرے مابوبا ان کو کہہ دو ایمان تو اوپر والا سٹیپ ہے مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور ایمان والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا کُل لَمْ تُؤْمِنُوا خَالَتِ الْاَعْرَابُ بددو کہتے ہیں کہ آمَنَّا بولو ترجمہ ہم ایمان لے کُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ان کو کہہ دو تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے ہیں وَلَاكِنْ قُولُوا لیکن تم کیا کہو اسلم نہ ہم کیا ہوگے مسلمان ہوگے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ جب ایمان دل کے اندر سرائط کرتا ہے اِلْتُتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو پھر انسان کے اوپر خدا کا رنگ چڑھ جاتا ہے رسول کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس کا اخلاق اس کا کردار اس کا لباس اس کا چہرہ وہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والا آ رہا ہے سبغت اللہ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا اللہ کا رنگ اللہ کی اطاعت اور غلامی والا رنگ جس پر چڑھ جاتا ہے وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا اور جو جس پر یہ رنگ چڑھ جائے پھر اس کے بارے میں مالک کیا فرماتے ہیں وَالْقَوْنِ تِينَ وَالْقَوْنِتَاتِ فرمہ برداری کرنے والے مرد اور فرمہ برداری کرنے والی عورتیں میرے محترم بھائیوں اللہ پاک ہمارے چہرے نہیں دیکھتا اللہ پاک ہمارے پیسے نہیں دیکھتا اللہ ہماری برداری نہیں دیکھتا اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سید ہے یا موچی ہے یا یہ جلائی ہے یا یہ آرائی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ سُوَرِكُمْ اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے فرمہ بردار کون ہے نہ اکلانو وے کھے نہ شکلانو اوتے وے خداجے فرمہ برداریاں نبی پاک کا سکا چچا سید تھا نہ سید سید ابو لاب سید تھا نہ سید لیکن کا اللہ نے فرمایا تب بتیدہ ابی لہبی ہوا تب مَا أَغْنَا أَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ سَيَسْلَا نَارَن سَيَسْلَا نَارَن ان قریب اس کو ڈالا جائے گا نارن آگ میں ذات اللہ ہم جو شلو والی ہے یہ نبی پاک کیا خاندان ہے نبی پاک کا سکا چچا ہے ایک طرف تو یہ حالت ہے اور دوسری طرف دیکھو اب یہ کا کالا غلام ہے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے تن پر پورے کپڑے بھی نہیں ہے ہوت موٹی ہے پاؤں کی بیائیاں پھٹی ہوئی ہیں لیکن فرما برداری کی وجہ سے مقام کیا مل گیا کہ اللہ کے رسول مراج سے واپس آئے آپ نے فرمایا انی سمعتو دفع نہ لئی کہ یا بلالو فی الجنہ اے بلال تو مدینے کی گلیوں میں پھر رہا تھا جنت میں میں نے اپنے سے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے اللہ نہیں دیکھتا کہ تیرے پاس پیسے کتنی ہیں اللہ نہیں دیکھتا کہ تُو غریب ہے یا امیر ہے اللہ نہیں دیکھتا تُو حسین ہے یا بدصورت ہے اللہ نہیں دیکھتا کہ تُو کس برادری سے تعلق رکھتا ہے وہ تو فرما برداری کو دیکھتا ہے فرما برداری کو یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنسَا وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ بے شک تم میں سے سب سے اللہ کی نظر میں معزز کون ہے اتقاکم جو زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو چاہے وہ کوٹھی میں رہتا ہو چاہے اس کے پاس پیسے کم ہوں یا وہ زیادہ ہوں وہ تو فرما برداری کو دیکھتا ہے اوہ دیکھو ایک فرما بردار کو اس نے اپنا یار بنا لیا جس کا گھر کوئی نہیں تھا جس کی ساری زندگی سفروں میں گزر گئی گھر بھی کوئی نہیں بھار بھی کوئی نہیں سفروں میں ساری زندگی گزر گئی لیکن اللہ پاک اس کی فرما برداری بڑی پسند آئی اور اللہ کیا فرما دے اِنَّا اِبْرَاہِمَا کَانَا اُمَّتَ الْقَانِ تَلِّلَّا جب عبراہیم نے میری فرما برداری اختیار کی اللہ فرماتے ہیں حنیفہ ایک میرا ہو گیا جب اس نے سب کچھ میرے حکم پر قربان کرنے کی ٹھان لی تو اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی کہا اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا عبراہیم میری فرما برداری کی وجہ سے میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کا تجھے امام اور رہنما بنا دوں گا اللہ تو فرما برداری یہاں دیکھتا ہے اللہ فرما دے والقانی دینہ والقانی طاعت اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں ہائے 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 آج سچ تو ہمارے معاشرے سے بلکل مادوم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا جبکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے ہاں ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا دل میں ایمان ہو زبان پر جھوٹ ہو یہ نہیں ہو سکتا یا تو دل میں ایمان نہیں ہے اور زبان پر جھوٹ ہے اور اگر زبان پر جھوٹ ہے تو دل میں ایمان نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دن رات جھوٹ بولتی ہیں نبی پاک نے فرمایا جسم کے سورے آزا ہر روز صبح زبان سے کہتے ہیں خدا کے لیے سیدھی رہنا تیری وجہ سے ہم جہنم کا بالن نہ بن جائیں نبی پاک نے فرمایا جب میں میراج پر گیا جہنم میں میں نے دیکھا کہ اکثریت لوگوں کی جہنم میں زبان کی وجہ سے گئی ہے اس لیے میرے محترم بھائیوں زبانوں کی حفاظت کرو زبان کی حفاظت کرو جھوٹ پر کنٹرول کرو کنٹرول کرو اور سب سے بڑا جھوٹ کا موبیل اس کو تھوڑا سا بالخصوص رمضان میں اپنے سے دور رکھو دور کیونکہ نبی پاک نے فرمایا مَلَّمِيَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلَبِهِ فَلَئِسَ لِلَّهِ آجَةُ نَيَّدَا تَعْمَهُ وَشَرَابَهُ ایک بندہ کھانا بھی چھوڑ دے پینا بھی چھوڑ دے جھوٹ نہ چھوڑے تو کوئی فیدہ نہیں تو کوئی فیدہ نہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے بکھا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ اکبر تو میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں مَنْ يَزْمِنُ لِي مَا بَيْنَ لِحِيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ عَزْمُنُ لَهُ الْجَنَّةِ نبی پاک نے فرمایا جو مجھے دو جبلوں کے درمیان زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگا کی ان دونوں کی گرنٹی دیتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گرنٹی دیتا ہوں اس لئے میرے محترم بھائیو سچ کو افتیار کیجئے اپنی زبان کو سچ پر لگائیے آج بزار میں بھی جھوٹ ہے آج برادری میں بھی جھوٹ ہے رشتہ داری میں بھی جھوٹ ہے سیاست تو نامی جھوٹ گئے میڈیا تو نامی جھوٹ گئے ابھی کوئی چینل کھولو چوٹی چوٹ چوٹی چوٹ اللہ معاف فرمائے الْعَيَازُ بِاللَّهِ اَسْصَادِقِينَ وَسْصَادِقَاتِ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں پھر فرمایا وَسْصَابِرِينَ وَسْصَابِرَاتِ سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں اللہ پاک نے قرآن میں سبر کے بارے میں فرمایا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُ بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا اے ایمان کا دعوہ کرنے والو یہ دنیا ہے دنیا یہاں مشکل حالات بھی آتے ہیں یہاں پریشانیاں بھی آتی ہیں یہاں دکھ بھی آتی ہیں یہاں بیماریاں بھی آتی ہیں یہاں دوسروں کی طرف سے آزیتیں بھی آتی ہیں اللہ فرماتے ہیں اِسْتَعِينُ مَدَدْ طَلَبْ کرو بِسْصَبْرِ مَاتَمْ کے ساتھ کس کے ساتھ مَدَدْ طَلَبْ کرو بِسْصَبْرِ سبر کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا وَالَا نَبْلُوَنْكُمْ میں تمہیں آزماؤں گا یہ نہیں ہو سکتا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ آزمائے گا یہ نہیں ہو سکتا اللہ آزمائے نا یہ نہیں ہو سکتا وَلَا قَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پیلوں کو بھی میں نے عزمائیا یا اللہ کیوں عزماتا ہے اللہ کہتے ہیں میں کھڑکا کے وِن نوا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ میں دیکھنا چاہتا ہوں عزمائشیں دے کے پریشانیاں دے کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے اللہ میں تیرا ہو گیا اب میں کھڑکا کے دیکھتا ہوں واقعی میرا ہے کے نہیں ہے ہاں واقعی میرا ہے کے نہیں ہے اللہ اکبر وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْقَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ میں تمہیں عزماؤں گا پیسوں کی کمی سے میں تمہیں عزماؤں گا جانوں کی کمی سے میں تمہیں عزماؤں گا میں تمہیں عزماؤں گا رزق کی کمی سے اللہ فرماتے ہوں وَبَشِّرِ سَابِرِينَ خوشخبری ان کے لیے ہے جو کیا کرنے والے صبر کرنے والے صبر کرنے والے اللہ کیسا صبر اللہ پاک نے مثالیں قرآن میں بیان فرمائی مثالیں بیان فرمائی حضرتِ ایوب علیہ السلام کتنے سال بیماری کاٹی ایک دفعہ بھی زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں لائی اللہ ایک دفعہ بھی زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں لائی اللہ پاک نے پھر تین انام دیئے حضرتِ ایوب کو صبر کے بدلے تین انام دیئے پہلا انام انام وجدنا ہو سابرا نعم لعبد انہو عواب انام انام وجدنا ہو سابرا اللہ کہہ دیں ہم نے اس کو بڑا ہی سابر پایا پھر اللہ پاک نے نا ان کے سبر کا بدلہ پتہ کیسے دیا اللہ پاک نے سوننے کی ٹڈیوں کی بارش کی سوننے کی ٹڈیوں کی بارش سوننے کی بارش کی اللہ پاک نے اور اللہ کا وعدہ ہے انما الوسری اسرا فانما الوسری اسرا تنگی آئے پریشانی آئے تکلیف آئے بندہ سبر کرے اللہ کہتے ایک سبر کرے گا میں دو آسانیوں کے دروازے کھول دوں گا یہ تو دنیا میں سبر کا بدلہ ہے نا دنیا میں آخرت میں پتہ کیا سبر ہے اللہ کے قرآن سے پوچھے قیامت کا دن ہوگا میزان ابھی لگا نہیں نام اعمال ابھی طلا نہیں نام اعمال ابھی پکڑایا نہیں گیا ایک گروہ جنت کے دروازے پر پہنچ گیا جا کے جنت کے دروازے کو نعب کرتا ہے دروازہ کھولو دربان کہتا ہے تم کون ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا ابھی تو نام اعمال بھی نہیں پکڑائے گئے تم کیسے اور تمہارے لئے کیسے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے کہتے ہیں رب سے پوچھ لو دربان اللہ سے پوچھتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں حساب کتاب سے پہلے ادھر تو جو کرے ہوں حساب کتاب سے پہلے اس گروہ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کیا وعدہ انما یوف السابرون اجرہم بغیر حساب سبر کرنے والوں کو میں جنت دوں گا بغیر حساب اللہ اکبر اللہ اکبر والسابرین والسابرات سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتے انما سبر جب پہلے شاک لگے پہلا صدمہ آئے پھر بندہ سبر کرے تو وہ سبر ہوتا ہے یہ نہیں رو رو کے سارا کچھ کر کے بین ڈال کے مگر کیا کہ جی سبر کر لیا پھر کیا سبر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم گزر رہے تھے ایک عورت قبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہی تھی آپ نے فرما اللہ کی بندی سبر کر وہ لپتے لپتے دیکھے بغیر کہتی ہے تیرے پہ ایسے گزری ہوتی تو میں دیکھتی کہ تُو کیسے سبر کرتا ہے اس کو نہیں بتا تھا کہ رحمت اللہ عالمین کہہ رہے ہیں جب آپ چلے گئے کسی بتانے والے نے بتایا کہ تُو نے جواب آقا کو دیا ہے اسی وقت آگئی آگ کے روتی ہوئی کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں آپ کو جواب دے دیا آپ نے فرمایا بی بی انما صبر اند صدمت الاول صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے رو لو پہلے بین کر لو لڑائی نہیں سی موکدی توجہو کرے بڑی بندے بندے نے مرندہ ناٹک کر لیا مرندہ انہیں سا بند کر لیا بڑی آئی انہیں آکے ویکھیا بندے ساتھ نہیں چلدا پیا او پریشان ہو گئی لہبی میاں میرا تفاوت ہو گیا ہے ہن سوچ دیئے جے میں رولا پا دیتا تے تین دن تے میں رونا پہنے وین پانے پہنے تے تین دن میں کھانا پینا بھی کجھ نہیں تے ہن کی بنے گا فٹا فٹ سیویاں گڑیاں پکایاں چولان دا آٹا گڑیا او دیاں پینیاں بنائیاں سیویاں رج کے کھا لیاں تے پینیاں اندر رکھ دیتیاں پہ اندر باہر جان دی ہون دی نا پینیاں کھان دی رہاں گی لوگ کندے سامنے روٹی نہیں کھاواں گی سیویاں کھا کے پینیاں رکھ کے تے پھر کہن دی ہائے وہ لوگ میں لٹی گئی وہ میرا میں ماری ماری گئی تے بندے والے اشارہ کر کے کہن دی وہ جان والے آوے میں بھی کچھ دس تے اگوں کپڑا مو تو چوک کے کہن دا سیویاں تے کھا لیاں نہیں ہن پینیاں بھی چک اللہ 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 سبر اللہ اللہ پاک فرماتے ہوں ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دس دن رو رو پیٹ پیٹ کے سینہ کو بھی کر کر کے جناب آگ پر ماتم کر کر کے زنجیریں مار مار کے یار میں دن ہلوے کھانے شروع کر دیتے اور کہتے ہیں ہم کیا کر رہے سبر کر رہے کیا کر رہے سبر کر رہے اللہ فرماتے وصابرین وصابرات سبر کرنے والے مرد وصابرات سبر کرنے والی عورتیں والخاشین والخاشعات اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اور یہ خشو و خضو دل کی کیفیت کا نام ہے توجہ کرنا یہ خشو دل کی کیفیت کا نام ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ بندہ اللہ کی نرازگی سے ڈریں اور اللہ کی رضا کی خاطر بندہ اللہ کے سامنے روئے اور نرازگی سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں یہ جو آنسو آ نہ ہے نہ اس کو کہتے ہیں خشیت الہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا خیرون للعذکان وہ تھوڑیوں کے پل گر پڑھتے ہیں سجدوں میں یا خیرون للعذکان ویبکونا سجدے میں پڑھ کے ویبکونا روتے ہیں یبکون کا کیا مہینہ ہے روتے ہیں روتے ہیں ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اس رمضان میں اس رمضان میں اپنے آپ پر تجربہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے جب تنہا ہو نا بلکل تنہا علیدہ ہوں بلکل کوئی نہ ہو مسلح بھی شاگے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے انعامات کو یاد کر کے پھر سجدے میں گر گئے ویبکون اللہ قرآن میں کہتے ہیں ویبکون اور وہ روتے ویزیدہم خوشوہ اور ان کا خوشوہ خضو اور بڑھ جاتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو میرے مبتدیو جامعہ نظیریہ میں جمعہ پڑھنے کے لئے آنے والو یہ دل زمین کی طرح زمین کی طرح زمین پر محنت نہ نہ کی جائے حال نہ چلایا جائے زمین پر کچھ کاشت نہ کیا جائے تو زمین بنجر ہو جاتی ہے اسی طرح اس دل پر اگر محنت نہ نہ کی جائے تو یہ دل بھی بنجر ہو جاتا ہے اور دل کی محنت پتہ کیا ہے دل کی یہی محنت ہے اللہ اکبر وَمِمَّن حَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِم آیَاتُنَا خَرُّ سُجْجَدَا جن کو ہم نے ہدایت دی ہے جن کو ہم نے چُنائے کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے جن کو میں نے ہدایت دی ہے جن کو میں نے چُنائے اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِم آیَاتُنَا جب ان کو میرا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے خَرُّ سُجْجَدَا کروگے ترجمہ سجدے میں گر پڑ دیئے اللہ سجدے میں گر پڑ دیئے وَيَزِدُ ہم خُشُوا سجدے میں پڑے پڑے ان کا خُشُوا خُضُوا اور زیادہ بڑ جاتا ہے اللہ کے سامنے آجزی اور رونہ اور بڑ جاتا ہے تیرے اور میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا ایک بندہ بڑا پریشان ہوگا نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ بڑا پریشان ہوگا سفارش کے لیے عالموں سے رابطہ کرے گا کوئی عالم اس کی سفارش نہیں کرے گا کوئی شہید اس کی سفارش نہیں کرے گا کوئی نبی اس کی سفارش نہیں کرے گا پھر ہوگا کیا ہوگا کیا کہ اس کی پلک کا اقبال اللہ کے سامنے سفارشی بن جائے گا پلک کا اقبال اے در ویکھو پلک کا اقبال اللہ کے سامنے سفارشی بن جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ فلا مقام پر تیرے در سے رو پڑا تھا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی حضور نے فرمایا فنا دمنا دل اِلَّا ہُو عَتِيكُ اللَّهِ بِشَارِهِ ایک آواز دینے والا آز آواز دے گا اللہ نے اس کو جہنم سے بری کر دیا ہے اس کے پلک کے بال کی سفارش کی وجہ سے رونا انشاءاللہ اس رمضان رویں گے نا انشاءاللہ دنیا کے کام نہیں ختم ہوتے بھائی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرے سارے مقتدی دل میں ارادہ کریں انشاءاللہ اس سالے تک آپ بیٹھیں گے کوئی انشاءاللہ ان بول دیں وہ اتنا کام کاروبار دکان ملازمت وہاں چھوڑیں حضرت صاحب دیکھو یار حضور سے بڑھ کر بھی ہمارے کام ہیں حضور کے پاس تو گیارہ بیویاں تھی ساڑھے کنوں ایک ایک نیسان بھی جان دی وہ تو انہی خرچے پورے انہیں پہ حضور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے حضور جہاد بھی کرتے اور ہر سال بلا ناغہ دس دن اعتقاف بھی کرتے کیا کرتے اعتقاف اور اعتقاف کرنے والوں موبیل لے کے اعتقاف نہیں کرنا کوئی فیضا نہیں ہاں موبیل گھر چھوڑ کے آنے اور اعتقاف کرنے اعتقاف کا مطلب کیا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کے کس کے ساتھ لو لگانی ہے اللہ سے اللہ اکبر والقاشین والقاشعات والمتصدقیلہ والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں مالکِ گائنات نے فرمایا وَعَنْفِقُوا مِمْ مَعْرَدَقْنَاكُمْ مِلْ قَبْلِ اَيَّاتِ آَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ الْاُولَى اَكْرْتَنِی لَا جَلِلْ قَرِيبُ فَاسَدَّقَوَاكُمْ مِنَ السَّالِحِيلَ وَعَنْفِقُوا خرچ کر دو خرچ کر دو مِمْمَارَدَقْنَاكُمْ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے کوئی ہے جو ماں کے پیڑ سے ساتھ لے کے آیا تھا پیسے بینک بیلس ساتھ لے کے آیا تھا مکان ساتھ لے کے آیا تھا دکان ساتھ لے کے آیا تھا کارخانہ ساتھ لے کے آیا تھا یہ سب اللہ نے دیا ہے اور آیا بھی خالی تھا جائے گا بھی بالکل خالی اس لئے اللہ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آئے پھر گئے یا اللہ تھوڑی دیر کے لئے تاخیر دے فَاسَدَّقَ مَالِقَ میں اب صدقہ کروں گا وَاَكُمْ مِنَ السَّالِحِلِ یا اللہ میں نیک ہو جاؤں گا وَلَيُّ وَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُحَا اور اللہ تعالی کسی جان کو بھی ڈیل نہیں دیتا جب اس کا وقت آجاتا ہے میرے موترم نبی پاک نے فرمایا یا کولو لبدو مالی مالی بندہ کہتا ہے میرا پیسہ میری دولت میرا مال میرا بانک بیلنس اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا مِمْ مَالِقَ اِلَّا مَا عَقَلْتَا اَوْ لَبِسْتَا اَوْ اَدْدَخَرْتَ لِلْآخِرَ تیرا مال صرف وہ ہے جو تُو نے کھا لیا یا جو تُو نے پہن لیا یا تیرا وہ مال ہے جو اپنے ہاتھوں سے تُو نے آخرت کے لیے جمع کر لیا باقی تو تُو وارثوں کے مال کی حفاظت پر بیٹھا ہوا ہے ساپ بھن کے بیٹھا ہوا ہے ان کے مال کی حفاظت کر رہا ہے جنہ نے پتہ نہیں تیرے تو بات تیرے آستے دعاوی کرنی کے نہیں کرنی اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی صورتحال بتاؤں کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اصوائے حسنہ ہے نبی پاک نے ایک وکری زبا کی بڑے بڑے پیس کیے بڑے بڑے دونوں بازو اتارے دونوں ٹانگیں اور اسی طرح یہ یہ والا حصہ یہ سارا بڑے بڑے پیس ازان ہو گئی اللہ کے رسول نے فرمایا امی آئیشہ سے ایشہ تم ذرا دیان کرو میں نماز پڑھا کے آتا ہوں پھر اس کے چھوٹے پیس کرتا ہوں حضور نماز پڑھانے گئے واپس آئے واپس آئے ایک صرف دستی رہ گئی دستی سمجھتے ہو نا ایک صرف دستی رہ گئی ایک دستی صرف رہ گئی امی آئیشہ سے پوچھتے ہیں کہاں گیا آئیشہ کہتی ہے یا رسول اللہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا باقی یہی بچائیں آپ نے فرمایا آئیشہ یوں نہ کہو یوں کہو کہ جو جتنا تو نے دے دیا اللہ کی راہ میں وہ ہمیشہ باقی رہے گا کیونکہ مالک نے کہا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کے خزانے میں جمع کرا دو گے وہ ہمیشہ وہ ہمیشہ رہے گا منزل لذی اکرد اللہ کردن حسنہ کہوں نے جو اللہ کو کردہ دے میرے بھائیوں آج بہت ساروں کی عادت ہے کمیتیاں ڈالنے کی جوڑنے کی پہلے عورتیں جوڑا کرتی تھی اب مرد جوڑ جوڑ کے پیسے رکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَتِلُّ مَدَا اللَّذِي جَمْعَ مَالًا وَاَدْدَدَا اللَّذِي وہ جو جمعَا مَالًا پیسہ ایک اٹھا کرتا ہے وَاَدْدَدَا اور گن گن کے رکھتا ہے وَاَدْدَدَا کا کیا مہن ہے گن گن کے رکھتا ہے آیہ صاحبو آیہ صاحبو اَنَّا مَالَهُ اَخْلَدَا کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے پیسے کی وجہ سے تُو یہاں ہمیشہ رہے گا کلّا بولو یار کلّا کا ترجمہ کلّا کا کیا ترجمہ ہے ہرگز نہیں تیرے پیسے نال تیری زندگی نئی ودنی ہرگز نہیں تیرے پیسے کی وجہ سے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا اللہ اکبر میرے محترم بھائی و نبی پاک نے فرمایا جب بندہ فاؤ تو تھا ہے تو اب تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں تین چیزیں جب قبر میں اتارا دو چیزیں واپس آگئیں پیسہ بھی واپس اہل و ایال بھی واپس اب قبر کے اندر صرف کیا ساتھ آ جائیں گے آہا جو اپنے ہاتھ سے دیا ہوا ہے جو پیسے اپنے ہاتھ سے آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیئے نا وہ آپ کے ہو گئے وہ آپ کی ہو گئے آپ کے صرف ہوئے ہی نہیں من جا بِلْحَسَنَتِ فَلَحُ عَشْرُ عَمْ سَالِحَا اللہ کہتے ہیں جو اکنے کی کرے گا میں اس کو دس گناہ پڑا کرتا کروں گا انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے نبی پاک تیز آمدی کی طرح خرچ کرتے تھے میں نہیں کہتا مجھے دو میں کہتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو اپنے محلے داروں میں دیکھو اپنے دوستوں احباب میں دیکھو جو ضرورت مند ہے اس کو دو اور بلخصوص زکاة کا احتمام کرو اپنی دکان کا حساب لگاؤ اپنی آمدن کا حساب لگاؤ سال میں جتنی آمدنی کٹھی ہو جاتی ہے ساری آمدن پورے سال کا حساب کر کے ڈائی فیصد اللہ کی راہ میں دے دو ہر لاکھ کے پیچھے اڈائی ازار روپیا کتنا اڈائی ازار روپیا اڈائی ازار روپیا میرے محترم اللہ فرماتے والمتصدقینہ والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں وسائمینہ وسائمات روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اللہ پاک فرمالا کے نبی نے فرمایا جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ایک نفلی روزہ ایک نفلی روزہ کی وجہ سے اللہ تعالی اس بندے کو جہنم سے ستر سال کی دوری پر کر دیتا ہے ایک نفلی روزہ کی وجہ سے لیکن اب جو فرزی روزے رکھتا ہے تیس روزے فرزی رکھتا ہے فرزی روزے شان کیا ہے مقام کیا ہے قیامت کا دن ہوگا حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالی کے فرشتے سواب تقسیم کریں گے یہ صدقے کا سواب ہے یہ تیری نمازوں کا سواب ہے یہ تیرے عمرے کا سواب ہے یہ تیرے حج کا سواب ہے یہ تیرے فلانے کی مدد کا سواب ہے اب آگئی روزے کی باری اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے فرشتے پیچھے ہٹ جاؤ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں اللہ اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا انشاءاللہ تیس کے تیس روزے رکھیں گے اور اس کے بعد شوال کے بیچھے رکھیں گے سوال کے بیچھے رکھیں گے ہاں ہاں چاہے جتنی بھی گرمیوں چاہے یکے پا دیگرے رکھ لیں یا پورے مہینے میں ایک ایک کر کے رکھ لیں نبی پاک نے فرمایا جو یہ چھتی روزے رکھے گا چھتی تری تیچھے چھتی اور پھر اس کو ضرب دے لو دس کے ساتھ چھتی دایا کنہ ہندائے اور میں تو ذرا میت میں کبزور ہوں آپ ہی بتا دیں چھتی ضرب دس تین سو سات اور سال میں بھی تین دن ہوتے ہیں تین سو سات آپ نے فرمایا جس نے چھتیس روزے رکھے اللہ اس کے نمائے عمال میں پورے سال کے روزوں کا عجر لکھے گا انشاءاللہ میری ساری مائے بہنیں تیس اور چھے اور میرے تمام بزرگ اور دوست تیس اور چھے چھتیس وسائمینہ وسائماتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر ایک بندہ آگیا اللہ کے رسول کے پاس بات یاد آگئی توجہ سے سننا بددو تھا گاؤں کا رہنے والا کہنے لگا لا سو منہ شہرن یا رسول اللہ میں ایک مہینے کے روزہ رکھوں گا اس کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھتا نفلی آپ نے فرمایا تو کہتا یا رسول اللہ اُسَلِّ خَمْسَل میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اس کے علاوہ نفلی نماز کوئی نہیں پڑھتا اَدْخُلُ الْجَنَّةِ اَدْخُلُ الْجَنَّةِ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا آپ نے فرمایا نعم آپ نے کیا فرمایا بولیں گے آپ سارے سرکار کی بات ہے بھئی آپ بھی بولیں گے آپ نے کیا فرمایا نعم نعم کا مہنا ہاں اگلا سوال پتا کیا کرتا ہے وہ پینڈو اگلا سوال پتا کیا کرتا ہے اَمَاکَ يَا رسول اللہ بہت بڑی بات ہے یار بہت بڑی بات ہے پینڈو نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہتا ہے اَمَاکَ يَا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا میں آپ کے ساتھ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ جانا ہے نا ادھر بیکھئے ہو اگر میرے ساتھ جانا ہے نا دو چیزوں سے اپنی زبان کو پاک کر لے دو چیزوں سے اپنی آنکھوں کو پاک کر لے اور دو چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لے کون کونسی دو چیزیں آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت اور بوتان سے پاک کر لے جھوٹ اور غیبت اور بوتان سے پاک کر لے اپنی آنکھوں کو کسی کو حکارت سے دیکھنے سے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے پاک کر لیں اور اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک کر لیں تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا اللہ اکبر وَالسَّائِمِنَا وَالسَّائِمَاتِ وَالْحَافِذِينَ فُرُوچَهُمْ وَالْحَافِذَاتِ اپنی عزت و ناموز کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت و ناموز کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ اکبر میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے اپنی شرمگاہ کی زمانت دیتا میں محمد اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم راستے میں چل رہے ہو راستے میں چل رہے ہو آپ نے فرمایا نظریں چھو کہا گھر چلا کرو غیر محرم کی طرف نہ دیکھا کرو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں دیکھوں گا نہیں تو ٹک رہا جاؤں گا آپ نے فرمایا فَإِنَّا لَكَلُولَا وَلَيْسَلَكَلَا آخِرَا پہلی نظر تجھے معاف ہے لیکن دوسری مرتبہ دیکھنا تیرے لئے غنا ہے کیونکہ مالک نے قرآن میں ایمان والیوں کو علیدہ ایمان والیوں کو علیدہ طور پر کہا وَقُلِّ الْمُومِنِينَا يَغُزُّهُ مِنْ اَبْسَارِهِمْ مومن مردوں کو کہو کہ اپنی نظریں چھکا کر رکھا کریں وَيَحْفَذُو فُرُوجَهُمْ اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیا کریں وَقُلِّ الْمُومِنَاتِ مومن عورتوں سے بھی کہو اپنی آنکھوں کو نیچہ رکھا کریں وَيَحْفَذُنَا فُرُوجَهُمْ اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرا کریں اللہ اکبر عورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں حضرت امی سلمان حضرت محمونہ رضوحان اللہ علیہ مجمعین یہ دونوں حضور کے پاس تشریف فرمائیں ایک نبی نہ آگیا حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم نبی نہ آگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیویوں نے پردہ نہیں کیا نبی پاک نے فرمایا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ یہ تو نبی نہ ہے یہ تو اندہ ہے نبی پاک نے فرمایا اما یا انتما یہ اندہ ہے تم تو اندی نہیں ہوں عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور عورت کا تو ترجمہ ہی پرتا ہے لفظ ہے نا عورت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے پردہ اگر پردہ نہیں تو وہ عورت کیا ہے یہ تو بدکماش اور بدماش مغرب کے کلچر نے یہ بتایا کہ پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے آنکھوں کا آنکھوں کو جھکانا ہے اور جسم کا پردہ ہے کیسا پردہ ہے اللہ اکبر فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے سلام پھری فجر کی نماز کی بات سمجھنا میری ماں و بہنوں میری بیٹیوں رمضان کا جمعہ سبق یاد کر کے جانا سلام پھری نماز کی ایک عورت نے دیکھا کہ ساری عورتوں نے بڑی بڑی چادریں لی ہوئی ہیں بڑی بڑی چادریں اللہ کہتی ہے کیا ہوا کہتی ہے کیا ہوا وہ ساری عورتیں کہتی ہیں کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج رات اللہ تعالی نے پرتے کے حقامات نازل کیے اور اللہ نے کہا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اپنی بیٹیوں سے کہو اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں کیا کر کے نکلا کریں پردہ کر کے نکلا کریں اس عورت نے چھوٹی چادر لی ہوئی تھی اس نے اسی وقت لڑکے کو گھر بیچا بچے کو جاؤ میری گھر سے بڑی چادر لے کے آؤ بچہ گھر سے بڑی چادر لے کے آیا اس نے اوپر چادر لی اور چادر لے کے گھر گئی خامد نے پوچھا خیر ہے چادر گھر سے مگوائی ہے آکے لے لیتی کہتی ہے رات اللہ نے پردے کے حقامات نازل کیے مجھے اب پتہ چلا ہے اور جب پتہ چل گیا اللہ کے حکم کا تو پھر ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں اٹھانا مجھے گوارہ نہیں ہے یہ تھے وہ ایمان والے جن کی تعریفیں اللہ قرآن میں کرتے ہیں اللہ فرما دے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات اللہ کا کسر سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کسر سے ذکر کرنے والی عورتیں میرے بھائیوں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ نے فرمایا اذْكُرُ اللَّهَ ذِكراً کثیراً اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ کر کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو تردنا خذاب کی خوش خبری ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر خزانہ کیا کریں ادھر تو جو کرو بھائی آخری بات ہے خزانہ کیا کریں آپ نے فرمایا انسان کے پاس سب سے بہترین خزانہ افضلہو لسانن ذاکرن وَقَلْبُن شاکرن وَزَوْجَتُن مُؤْمِنَتُن اللہ ان مومن کا سب سے بہترین خزانہ یہ ہے کہ اللہ اس کو ایسی زبان دے دے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو اللہ ایسا دل دے دے جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو اور اللہ ایسی بیوی دے دے جو اس کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرنے والی ہو تحجد کے ٹیم نہ خود سوئے نہ اپنے شوہر کو سونے دے پانی کے چھتے مار مار کے اٹھائے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بہترین خزانہ ہے ایک مومن کے لیے سب سے عالی خزانہ یہی ہے تو میرے محترم بھائیو اللہ کے ذکر کو اپناو اپنی زبان کو ذکر سے ترک کرو حضرت امیہ شاہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ یذکر اللہ کل احیان نبی پاک ہر وقت اپنی زبان سے یذکر اللہ اونچی بولیں یار یار آپ کو روزہ زیادہ لگا ہوا ہے آپ بولیں نا ادمی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہر وقت اپنی زبان سے کیا کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ کا ذکر ہر وقت اور نبی پاک نے فرمایا آپ نے فرمایا تو اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ تیری زبان پر کیا جاری ہو اللہ کا ذکر جاری ہو اور اذکار میں سب سے بڑا ذکر بتا گیا سب سے بڑا ذکر وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ تُسی ایتھے نہیں پڑھ دے پہم سیتھوں بار نکل کے تُسا کتھے پڑھنے تو اڈی میر بانی ہے پڑھ لو میرے نار رال کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے گاڑی چلاتے مشین چلاتے دکان پر بیٹھے پڑھتے رہنے یا پھر پڑھتے رہنے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یہ دس نشانیاں جس میں پائی جاتی ہوں اعد اللہ لہم مغفرتا اللہ کہتے میں نے انہی کے لئے تو بخشش تیار کی ہے و عجرن عظیمہ اور بہت بڑی جنت انہی کے لئے ہے جو میں نے بیان کیا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق کتاب فرمائے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العظیم